ہیلو اسلام علیکم اور ہیلو اسلام علیکم اور ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ ہم بھی سارے ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھیک کرنا پاک احسان ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شاپنگ جو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی تو میں وعدہ خلافی نہیں کروں گی تو آج سب سے پہلے میں آپ کو شاپنگ دکھاؤں گی پھر اس کے بعد نیکس کام کروں گی کٹن لینے تھے میں نے ڈرائنگ روم کے اور بچوں کے روم کے اور وہ لیے ہیں وہاں سے پھر یہ تین عدد مجھے باکس مل گئے یہ لے لیے میں نے یہ بھی بچوں کی علماریوں میں رکھنے کے لیے کہ بچوں کے ساکس اور بنیان اس کے اندر رکھ دوں گی انڈر پینٹس بچوں کی جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں اس کے اندر رکھوں گی آرام سے بچوں کو وہ نا ٹائم ٹو ٹائم پھر چیزیں مل جاتی ہیں اور ایک مجھے یہ بیڈ کور مل گیا کہہ سکتے اور وائٹ میں تھا برتن کے لیے لیک وڈ میں نے لیے ہیں یہ اس کے وہ جو کرٹن لگانے اس کی سائڈوں پہ جو روڈ کو لگیں چیزیں یہ ہزبنڈ کو پتا ہے یہ والی چیزیں ساری بھائے کی ہیں اور یہ تھی میری جو پوکو کی شاپنگ میں نے آپ کو دکھا دی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اب چلتے ہیں دوپہر کے کھانے کی طرف دوپہر کے کھانے میں کیا بنیں گا آج میں بناؤں گی اچاری چکن اچاری چکن بنانے کے لیے یہ جو میں نے 3 ٹیبل سپون اچاری چکن مسالہ لیا یہ میں نے ہوم میڈ بنایا گھر پہ چکن میرے پاس 1 کےجی آئل ہے اس میں یوگرٹ جائے گا ٹومیٹو پیسٹ جائے گی دیکھ چی میں میں نے سیمپل آئل ڈال کے چکن ایڈ کر دیا چکن کا کلر میں نے بلکل چینج نہیں کرنا مسالہ میں نے ڈال دیا ساتھ ہی اچاری چکن مسالہ ساتھ اس کے اندر یوگرٹ جائے گا اور ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے اس کو میں مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گے سیمپل پانی اس کے اندر میں نے بلکل نہیں شامل کیا یہ چکن کا پانی اندر اس کے اور ٹومیٹو پیسٹ اور یوگرٹ کا پانی ہوگا اس کو پکنے کے لیے میں ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب میں نے ایک بول میں 1 ٹیبل سپون کے قریب یوگرٹ لیا ہے اور جو اچاری مسالہ میں نے بنایا ہے تھوڑا سا وہ اس کے اندر ڈالوں گی یہ سبز مچیں میرے پاس یہ پانچ ادد اگر آپ کے پاس بڑی والی ہیں بڑی والی زیادہ بیسٹہ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے یہ وریک والی لے لی ہیں کٹ میں نے درمیان سے لگا لیا ہے اس کے اندر یہ میں مسالہ فل کر کے تو اس کو رکھ دوں گی ایک سائیڈ پہ جب چکن جو ڈن ہو جائے گا دم پہ رکھنے سے پہلے میں یہ اوپر رکھ کے تو دم لگا دوں گی اور آج بننے لگی ہے ساتھ کھچڑی کھچڑی کے لیے میں نے مونکی دال جو چھلکے والی وہ بگو کے رکھی ہے چاول میں نے تین گلاس لیے تو وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے بگوئے ہیں پانی میں نے ایک سائیڈ پہ چڑھا دیا اور نمک ڈال کے پکنے کے لیے میں اس سٹائل سے کھچڑی بناتی ہوں اگر آپ کا کوئی اور طریقہ ہے تو پلیز مجھے بتا دینا میں بھی اس طریقے سے بناوں گی انشاءاللہ کھچڑی جو یہ تڑکے والی بھی کھچڑی ہوتی لیکن یہ میں سیمپل والی بناوں گی آج کھچڑی کس کی فرمایش پہ مار دی ہے میرا بھی دل کر رہا تھا اور میرے بڑے بیٹے کا دل کر رہا تھا کیونکہ چھوٹا بیٹا تو چاول بلکل بھی نہیں کھاتا اس کے لیے میں ساتھ روٹی بناوں گی پانی اُبل گیا تھا اور میں نے یہ دال اس کے اندر شامل کر دی ہے دال شامل کر دی اور یہ جو میں ہومیڈ مسالہ آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے خود بنایا یہ آپ یقین کریں کہ میں گھر پہ بنا کر رکھتی ہوں یہ بزار کے مسالے کو بھی ایک سائٹ پہ کر دیتا ہے یہ اتنا زبردست مسالہ ہے خاص اور پہ یہ بکرائید کے لیے سپیشل ریسپی اچاری چکن مسالہ جو آپ ضرور ٹرائے کریں اور بکرائید پہ بنائیں ساتھ نان چپاتی جو بھی کھانا چاہیں پراتھا بھی اس کے ساتھ بہت مزیقہ لگتا ہے تو میرا دل تو آج پراتھا کھانے کا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے کھچڑی کو بھی دل کھا رہا تھا میں نے کہا ایک وقت میں دو دو چیزیں تو نہیں کھا سکتے تو میں نے کہا چلیں کھچڑی بناتی ہوں کھچڑی انجوائے کرتی ہوں یہ دیکھیں چکن بلکل ڈن ہو گیا ہے اور آئل اوپر آگیا ہے میں نے یہ مچیں اس کے اندر شامل کر کے تو اس کو لگا دیا تھا دم پہ آپ بھی ہومیڈ مسالہ بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتانا کیونکہ مسالہ جو گھر میں بنانا چاہیے اور بڑا ہی زبردست بنتا ہے اور زیادہ کونٹٹی میں بھی بن جاتا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہومیڈ مسالہ جو میں نے بنایا چاری چکن تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ریسپی ضرور بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو اس کی پروپر جو مکمل ریسپی چاہیے چاول میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور دال جو بلکل کوک ہو گئی تھی ساری اچھی طرح سے ڈان تھی لیکن تھوڑی بہت جو قصر رہ جاتی وہ جب چاول ڈالتے ہیں تو وہ ساتھی پوری گل جائے گی یہ میں نے اس کے اندر آئل شامل کر دیا اس ٹائم پہ آکے آپ اس کے اندر دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پر دل کا لیکن میں نے بعد میں جب وہ کھچڑی ساری تیار ہو گئی تھی تو پھر میں نے اوپر سے دیسی گی ڈال دیا تھا سارا کا تو پھر وہ بڑیا کہتے ہیں نا جب بلکل چیز پاک جاتی ہے تو پھر وہ اوپر سے ڈال کے وہ زیادہ مزا آتا ہے کھانے کا تھوڑا سا میں نے آئے لے ڈالا تھا تاکہ وہ زیادہ جھڑے نہیں چاہا آپس میں یہ دیکھ لیں جی یہ چاری چکن جو ہے اس کی فائنل لک دیکھ لیں سچی اتنا مزے کا بنایا کہ آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اس کو عید پہ اور کھچڑی کو میں نے دم لگا دیا تھا ایک سائٹ پہ پانچ سی منٹ کے لیے لگایا تھا اور کھچڑی کی یہ دیکھ لیں فائنل لک کتنی زبردست بنی مجھے اسی طرح کی بلکل سوفٹ والی چاہیے تھی کیونکہ کھچڑی تو اسی چیز کا نام ہے کھچڑی کھچڑی ہونی چاہیے چاول نہیں ہونی چاہیے تو کھچڑی ماری ہو گئی ریڈی کھانا بنا کے میں آ گئی تھی اور اس کے بعد آج ہم نے جانا تھا موبل مارٹن لینا مجھے کیا تھا وہاں سے مجھے ڈرائنگ روم کے لیے چیزیں چاہیے تھیں میں نے کہا چلے چلتے ہیں آج بیدر بھی اچھا ہے دیکھ لیں گے اگر کچھ اچھا لگا تو لے لیں گے نہیں تو وزٹ کر لیں گے پوری مارکٹ کا آپ کو بھی دکھا دوں گی آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا ملتا ادھر تو چلے چلتے ہیں ملتے ہیں جا کے ادھر موبل مارٹن میں موسیقی موسیقی چلیں جی اب ہم پہنچ گئے ہیں موبل مارٹن تو آپ بھی وزٹ کریں موبل مارٹن کا اور میں بھی کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے اگر مجھے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے کچھ اچھا لگا تو میں ضرور لوں گی سب سے پہلے تو میں آگئی ہوں برتن والے سیکشن میں کیونکہ برتن والے سیکشن میں آنا تو سب سے پہلے ضروری ہے کسی اور سائٹ پہ جائیں نہ جائیں برتن میں ادھر دیکھ رہی تھی سارے ہر قسم کے لگے ہوئے ہیں اور یہ والا جو سیٹ آ گیا ہے یہ تو میرے دل کو سچی با آ گیا گائز میں نے تو آج کہا ان سے کہ مجھے نیکسٹ آپ نے یہی بائے کر کے دینا کہتے بس کر بی بی آپ کے کچن میں سپیس نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں سپیس ہم بنا لیں گی ہم لے کے دیں چلیں دیکھتے ہیں اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن انشاءاللہ میں لوں گی ضرور باقی ادھر کوسلی اتنی چیزیں تھی آپ یقین کریں کہ جو انہوں نے سیل پہ چیزیں لگائی ہیں وہ بھی سیل والی نہیں لگ رہی تھی حالانکہ ہر سائٹ پہ انہوں نے سیل سیل لکھا ہوا لیکن سیل کا شور ڈالا ہوا سیل سول کچھ نہیں ہے بس ایسے بس فورمیلٹی ان کی فورمیلٹی پوری کر رہے ہیں پرتن زبدست تھے ادھر اور یہ والی بیٹ شیل مجھ اچھی لگی یلو اور وائٹ میں اور یہ سکسٹی سے سیونٹی ایرو سے انہوں نے ڈسکونٹ میں لگائی ہے تھرٹی کے فوٹی ایرو میں یہ دیکھنے سے یہ لگی اس کے بعد آگے میں آگئی تھی ادھر بلینکٹ تھے اور ساتھ یہ کمفرٹر تھے ان کے بھی ڈیزائن ڈیفرنٹ تھے اور چیزیں بڑی زبردست تھی یہ نہیں کہ چیزیں کم تھی ہر چیز تھی اور چھاڑی گلن دو کہ اندھے نا کہ دیکھ پک چک دی اوہ وڑا صاحب سی چیزیں بہت ہی خوبصورت تھی موبل مارٹن دے اندر انٹر ہو کے انجل گنڈیا سگا کے آجی بات اسے کتھے آگئے تو یہ دیکھنے سارے ادھر کمفرٹر لگے ہیں اوپر بھی تھے یہ مجھے ٹی پنک والا بڑا ہی خوبصورت لگا تھا اور ساتھ نیچے انہوں نے یہ لگائیں آپ وہ ڈیزائننگ میں لیں لائننگ میں لیں پلین میں لیں یہ آپ کی مرضی آپ نے جو بائی کرنا اپنے بیڈ روم کے حساب سے لے سکتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی اوپر ساتھ لکھی ہوئی ہیں جتنے کا تھا یہ میرے کھا 30 ایرو کا تھا یہ میں پنک والا دیکھ رہی تھی یہ اتار کے یہ ڈبل بیڈ کا تھا لیکن میرے سے اس کی صحیح طرح سے یہ کیپچر نہیں ہوئی اس کی پرائس پتہ نہیں کیا میرے اس وقت فون میں کیا پرابلم آ گیا چلیں بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 30 ایرو کا تھا اس کے بعد یہ ادھر والے سیکشن میں آئی ہوں یہ آپ ٹی کفے اور شوگر کے لیے ادھر جار پڑے تھے کچھ بھی رکھ لیں آپ کا جو بھی دل کرتا ہے تو یہ دیکھیں آج میں نے موبل مارٹن کا آپ کو وزٹ کروا دیا جو آپ کو اچھا لگتا آپ آ کے بائک کریں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آئیڈیا بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ